سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ ہے اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ ہے دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ ہے دس اجار دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے اشاریہ چار فیصد اس وقت پورے ملک میں شرعہ ہے کرونا وائرس کے مصبت کیسز کی اور سب سے زیادہ خطرناک صورتحال اس وقت لہور میں ہے جہاں کرونا کی شرعہ تئیس فیصد تک پہنچ گئی ہے اور وہاں پر محکمہ صحت پنجاب کی طرف سے مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز بھی سامنے آ رہی ہے اگر اوورال ہم بات کریں سوبوں کے حوالے سے تو اس وقت سندھ میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ چونسٹھ ہزار چھ سو سات ہو گئی ہے جبکہ چار ہزار چار سو اکیانوے افراد کا انتقال ہوا ہے سندھ میں پنجاب میں کرونا کے کل مریضوں کی تعداد دو لاکھ بارہ ہزار نو سو اٹھارہ ہے اور چھ ہزار دو سو انتیس افراد جو ہیں وہ اس وائرس میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں بلوچستان میں مریضوں کی کل تعداد انیس ہزار چار سو ستانوے اور ہلاکت دو سو چھ ہیں خیبر پختونخواہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چوراسی ہزار چھ سو نو اور دو ہزار دو سو تیراسی امبات اس میں ہوئی ہیں آزاد کشمیر میں بارہ ہزار تین سو سرسٹھ افراد وائرس میں مبتلا ہیں اور تین سو چوالیس افراد انتقال کر چکے ہیں گلگت بلتستان میں اب تک کرونا کے مریضوں کی تعداد چار ہزار نو سو ننانوے ہے اور ایک سو تین افراد انتقال کر چکے ہیں اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پچپن ہزار پانسو چورانوے ہے اور اب تک پانسو ساچ مریض جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں تو یہ تو صوبوں کی اور کیپٹل کی سچویشن ہے ہمارے سامنے میں ذرا پہلے اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے مہمان کیونکہ سیاستدان ہیں اور اس وقت سیاست تو بہت ہو رہی ہے لیکن اس اشیو کو ہم سیاست سے الگ رکھتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں سینیٹر مولا بخ چانڈیو صاحب ہماری صاحب موجود ہیں سینے راہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمائیو اختر خان صاحب ہماری صاحب موجود ہیں سینے راہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور مائزہ حمید صاحب ہماری صاحب موجود ہیں ایمینے ہیں پاکستان مسمنگ نواز سے آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ چانڈیو صاحب اگر آپ ہی سے آغاز کریں آج وزیراعظم نے اگر یہ صورتحال اتنی خطرناک حد تک نہ جا رہی ہوتی تو وزیراعظم کا شاید یہ خطاب بھی نہیں آتا وہ خود اس کا شکار ہیں آج انہوں نے ذکر کیا ہے اس بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ آج وزیراعظم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے ہسپتال بھرتے چلے جا رہے ہیں ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے جس تیزی سے وائرس بھڑھ آئے وینٹی لیٹرز کی کمی ہے آکسیجن کی کمی ہے ویکسین کی بھی حدتہ کے شورٹیج ہو گئی ہے ملک میں کیونکہ جن ملک ممالک سے آ رہی تھی پاکستان کو جن ممالک میں ہی ویکسین بن رہی تھی وہاں پر بھی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے وہاں پر بھی اس بڑی تعداد میں ویکسین نہیں بن رہی ہے سو ایسی صورتحال میں کیا کریں ہمارے سیاسی جماعتیں ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہیں وہ کیسے عوام کو پریکوشنز کی طرف عمل درامت کی طرف ایسو پیس پر لا سکتے ہیں آپ کے مہربانی میرا خیال ہے سیاسی پارٹیوں نے جہاں بھی قومی بقا کا معاملہ ہے پاکستان کے عام شہری کا معاملہ ہے تو سیاسی پارٹیوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا پچھلے دنوں جو ہم نے لاگ ڈاؤن کے فیصلے کی حکومت نے اور تمام لوگوں نے تو سیاسی پارٹیوں نے اس معاملے میں مصبت کردار ادا کیا جہاں جہاں ان کا اثر سکتا انہوں نے بھی لاگ ڈاؤن کی حمایت کی ہم نے کہا البتہ اب میں کہتا ہوں نہیں اس مسئلے پر ہمیں سیاست کی کرنے کی بات نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کو محفوظ رہنا چاہیے پاکستان کو کرونا سے بھی پاک ایک ملک ہونا چاہیے لیکن معاملہ سارا حکومت کی طرف سے آتا ہے بدقسمتی سے میں بات کرنا ہوں والا میری دل ابھی اس مسئلے پر اس انداز سے بولنے کی نہیں ہے غیر سجید کی کہاں سے ہے آپ وزرہ کو دیکھیں کہاں وہ پہنے کے بیٹھے ہیں ماسک وزیرزب صاحب کو دیکھیں انہوں نے سرگرمیاں کیا ماسک سے بے پرواہ ہیں آج خود وزیرزب نے مانا کہ سینٹ انتخابات میں انہوں نے احتیاط نہیں کی کرونا کا شکار ہو گئے اور یہ واقعی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے سینٹرز قومی اسمبلی میں جو ایمنیس تھے سینٹ کے انتخابات کے دوران بعد میں جب وہ خود ہی احتیاط کرتے دکھائی نہیں دیتے ماسک پہنے دکھائی نہیں دیتے تو پھر عوام تو یہی سمجھیں گے کہ بھائی ہمارے ان ایوانوں میں بیٹھے لوگ خود میں سال نہیں بن رہے عوام کے لیے پوری دنیا میں عوام جو ہے اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ بہران جو ہے جس کو بہران تسلیف کیا جاتا ہے اس میں ہمارے حکمرانوں کی روئی ہے کیا ہے تنقید کی بات نہیں ہے اس پورے بہران میں کرونا کے بہران میں بھی اور بہت سارے بہرانے لیکن میں یہ بہرانوں کی حکومت ہے لیکن میں ایسا ابھی یہ نہیں کہنا اس بہران میں کرونا کے میں بھی حکومت کی جو غیر ذمہ داری غیر سجید کی ہے وہ باقی تمام معاملات کی طرح ہے بیان دینے کے ہم ماہر ہیں ہر بات میں معصومانہ بڑی آجزانہ گفتگو کرتے لیکن حکمرانوں کو صرف بات نہیں کرنی حکمرانوں کو اقدامات اٹھانے اقدامات نہیں ہیں کوئی حکمرانی میں ہمارا یہ طریقہ بہتر نہیں رہا اب کیونکہ وزیر عظم صاحب کو بھی ہے ہم دعا گو ہیں آج بھی کل بھی میرے لیڈر میری قیادت ہم سب کیونکہ ہمارے ملک کے وزیر عظم ہیں اختلاف ہو سکتا ہے بہت ساری پالنسز سے لیکن ہم ان کے جان کے دشمن نہیں ہم ان کے عزت کے دشمن نہیں ہم کے بھائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں پاکستانی میڈیا یہاں پر بات کر رہا تھا پاکستان میں جو کورونا کی تھرڈ ویب آئی ہے حالانکہ بھارت میں یہ سیکنڈ ویب میں ہے پاکستان میں تھرڈ ویب میں اب مجھے نہیں سمجھ باتا ہے ایک ہی ٹائپ کی مطلب لوکیشن ہے دونوں دیسوں کی اور اس کے بعد یہ کیسے ڈیفرینس ہو گیا تو چلو پاکستان کا الک پیرامیٹر ہوگا بھارت کا الک پیرامیٹر ہوگا پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو ویکسین نہیں مل رہی ہے جہاں ویکسین بن رہی تھی پاکستان کو وہاں سے ہی ویکسین نہیں مل رہی ہے انڈاریکلی پاکستان نے ٹاریٹ کیا ہے بھارت کو آپ کو بتایا بھارت کو گاوی کے درو پاکستان کو ساڑھے چرک کرور ویکسین دینا تھا تو آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں ہی کرونا کیسز اتنے جادہ ہو گئے ہیں کہ اب بھارت ہی کنفیوز ہو گیا ہے کہ اب ویکسین ہم باہر دیں کہ پہلے خود کو لگائیں اور اس کے باوجود بھی بھارت میں کرونا ویکسین ابھی اتنی جادہ ویسٹز ہو رہی ہے کہ ایک رپورٹ کے انوصار پتا چلا ہے کہ جو لوگ مطلب جیسے ویکسین نکل گئی فریزر سے باہر اور لوگ لگوانے ہی نہیں آ رہے ہیں تو وہ ویکسین مطلب ویسٹ ہی ہو جائے گی آپ کو بھی پتا ہے ویکسین کا ٹیمپریچر لیس دن ٹین ڈگری ہے اور اس کے بعد ویٹ کرتے ہیں لوگوں کا انتجار کرتے ہیں لوگ آ ہی نہیں رہے جیسے کہ مہارا جیسی جگہ میں ویکسین کتنی جادہ جلورت ہے لیکن ابھی بھی ویکسینیشن کے پروگرام میں لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ایک تو ووٹس ایپ اور آج کل فیک نیوز اتنی زیادہ فیل جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں ایسا عجیب سا ڈر بن جاتا ہے کہ اس جر کی وجہ سے لوگ ویکسین لگوانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں پاکستان میں ویکسین بھارت سے جانے والی تھی لیکن بھارت نے اب بھی دوسرے دیسوں کو ویکسین دینے سے منع کر دیا گیا کہ بھارت نے اس کے پیچھے یہ کلیر بول دیا کہ پہلے ہمیں خود ویکسین چاہیے مطلب ہمیں خود ویکسین لگانا ہے اس کے بعد ہم دوسرے دیسوں کو ویکسین دے پائیں گے تو اس طریقے کی بات ہے پاکستان جیسے دیسوں کے لیے بھارت نے کر دی ہے اور یہ بات کوئی غلط ایسے بھی بہت سارے دیسوں کی مدد کر دی ہے اب تھوڑا سا ٹائم لوکل لوگوں کے لیے لگا دیں ویکسین کا کرائٹیریہ تھوڑا سا پیتالیس سے نیچے کی جگہ اب تیس کی اوپر کر دیں تو بہت سارے لوگوں کو ویسے بھی ہیلپ ہو جائے گی بہت سارے لوگ ویکسین لگوال لیں گے اگر بھارت کے لوگ پچاس ساٹھ کرو لوگ ویکسین لگوال لیں اس سال کے اند تک تو ساید نیکس جیر تک کرونا ختم ہو جائے آپ کو بھی بتا ہے کرونا کا لگوال لگوال لگ